اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاگ ہیں اور پاکستان کو بھارت کے بعد آسٹریلیا سے شکست ہوئی ہے پاکستان کیا سیمی فائنل میں جا رہا ہے نہیں جا رہا پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں گے ساتھ ساتھ بھارت کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں گے جو بھارت کی آلہ پرفارمنس چلی ہے ٹیم کی تو بہت آلہ چلی ہے مگر جو آل در فیلڈ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر بہت کانٹروورسی ہو رہی ہے تو ان سارے ایشیوز پر بات کریں گے اور آج پھر بات کرنے کے لئے میں ساتھ موجود ہیں علی سلمان علی بھائی آپ کے وقعہ بہت شکریہ تینکیو سومید نقی ہے ون سیکنڈ فور انبیٹنگ می افی بھائی سے معاملات سال ہو گیا افی بھائی سے معاملات سال ہو ہی نہیں سکتے میرے افی بھائی انیسیساری میرے حساب سے افی بھائی جو انیسیساری تعریف کرتے ہیں کچھ نہیں Kommentی دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں آپ نے بھی تاریف کینا مجھے کوئی problem ہوئی میں کوئی جلا ہوں انڈیا کے پیلر سے مجھے کیا ہے انڈیا کے پیلر کی آپ تعریف کر رہے ہیں پوری دنیا انڈیا کے پیلر کی تعریف کر رہی ہے میں انڈیا کے پیلر کی تعریف کر رہا ہوں لیکن جب افی بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان یوں اور پاکستان وہ اور انڈیا یوں اور انڈیا پراؤنیس میں کے ڈل پر ہاتھ رکھتے ہیں ہے اپنے انڈیا درشکوں انڈیان بہت آگئے ہیں بہت چیئے بہتچہ بہت Brian کر رہی ہے اور انڈیا کی طرف برائی کرنا پتہ کیا ہے کہ اگر آپ آسمان کی طرف مو کر کے تھوکیں گے نا تو وہ آپ کے اپنے مو پر آئے گا ٹھیک ہے نا تو انڈیا سے بہت اچھا کل ہے لیکن ہمارے انڈین فینس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نقی جیسے لوگ ہیں جو پیور کرکٹ کی بات کرتے ہیں اس چینل پہ جائز تعریف ہوتی آپ کو خوش کرنے کے لیے بلا وجہ میں یہ میں نہیں کر سکتا اور نہ یہ یہ بھائی صاحب کر سکتا ہے یہ ٹھیک ہے نا جائز تعریف ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں پاکستان کو شکت آسٹریلیا سے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ہماری پلاننگ نہیں تھی ہماری تیاری نہیں تھی ہمارا ہماری ہماری تیاری کو دیکھیں آسٹریلیا ایک سوہی ہوئے شہر تھا اور پاکستان نے خراب پرفارمنس آسٹریلیا کو جگہ دیا وارنر سے رنز نہیں ہو رہے تھے مچل مارشی پرفارمنس اچھی نہیں تھی پاکستان تو ہار ہے ہار ہے نا پاکستان نے دوسروں کے لئے مشکل کر دی کیونکہ وہ دوسری ٹیم میں جو وارنر بنی ہے جو پرانا وارنر دا وارنر بن کے آ جائے گا مچل مارش بن جائے گا آسٹریلیا کے ٹیم بن جائے گی آنے والی جو میچز ہیں آسٹریلیا کے اب جو ہیں وہ سامنے آلے اپوننٹ کے لئے کافی مشکلات کا باعث ہیں وہ جو وارنر کا کیچ چھوٹا تھا اسام امیر اسی وقت مینٹلی ڈاؤن تو نہیں ہو گئے تھا اور اسی وقت پاکستان ڈاؤن لگ رہا تھا میچ کار گیا دیکھیں ورلڈ کپ کا میچ ڈیا میں میچ بینگلور میں اتنا کراؤڈ پہلا میچ کھیل رہا ہوں سامنہ میرے اور کرکٹ میں کیچز چھوٹتے ہیں لیکن باقی دس بھی تو کھیل رہے تھے باقی دس کیا کر رہے تھے باقی دس کی طرح سے انٹینڈ نظر آئے آپ کو سب ایسی نظر آئے ہاریس راوف پہ بڑی تنگیت ہو رہی ہے بہت دباؤں میں بہت ناکام ہیں حسن علی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے شاہین دنگی پیچڈ میں بلاک کہ جیسے جو پاکستان کے باہد اینکی باور ہو اینکر این باوروں کے لیے انڈیہ کی ٹچھیں لایا ہے انڈیا کی ٹچھیں نہیں جیسے جیس famil سراج جیسے باور ہے جو آپ resonated اور اکتے ہیں پیس پر انحظامستان نے شاہاں personality شاہن δیگر میاں Base پر انحظامستان جبکہ ویریشن والے بولر ہیں انڈیا کے بولر ہیں بمرا ہیں سراج ہیں اور دیگر بولر ہیں وہ جو ساؤت افریکان بولر دیکھیں یہ ون افغانستان کے بولر ہیں یہ نیدر لینڈ کے بولر ہیں یہ گین کو موف کراتے ہیں یہ سیم اور سوئنگ کے اوپر انسار کرتے ہیں ہم پیس پر انسار کرتے ہیں اس لیے پرابلم ہو رہی ہے بابر نے بھی آج بولر کو صحیح طرح استعمال نہیں کر رہا جہاں شاہین کو تھوڑا سا ہول رکھنا چاہیے کونسے دور میں صحیح استعمال گیا ہے بابر نے بولر کو بیٹسمنٹ کو بھی نہیں کر رہا ہاں تو بس وہ بیٹنگ آرڈر بھی آپ دیکھ لیں نا کیا ہے بیٹنگ آرڈر کہ فہین بشرف کے جگہ آپ آل لانڈر بنا کے کھلا رہے ہیں حسن علی کو اور دسویں نمبر پر بھیج رہے ہیں یہ کونسا لانڈر ہے بھائی جو دسویں نمبر پر آ رہا ہے اب وہ کونسا میڈل آرڈر ہے جو چوتھے نمبر پر آ افتخار چھے چھکے مار کے گیا ہے جب بھی اس لاغنگ کی ضرورت ہوتی افتخار کو نیچے کرے کے سور کو اوپر بھیج دے سائی 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 شاہین نے روی شاستی کو کرا رہا ہے جواب دے دیا میں نہیں سمجھتا روی شاستی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی سائی ہے ابھی بھی سائی ہے کیونکہ وسیم اکرم بننے میں ٹائم لگتا ہے بہت سائی سائی سٹار کلاری نہیں ہے نہیں سٹار تو ہے پاکستان کا یہ غلط ہے لیکن ہاں یہ والی بات یہ وسیم اکرم جیسا نہیں ہے اس میں میں روی شاستی کو سپورٹ کروں گا اور بابر آزم کو لگ رہا ہے کہ کپتان چینج ہو رہے ہیں دیکھیں اب تک جو جو ہوا ہے اس کے بعد جیسی کپتانی کر رہے ہیں ہم سب تو شروع سے بات کر رہے ہیں کرکٹ بورٹ کو نظر نہیں آ رہا تھا کرکٹ بورٹ کے آنکھیں کھلتی ہیں بابر آزم نے اپنی کپتانی سے اور اب ان کو بہت جلدی فیصلہ کرنا پڑ جائے گا اور زکا شرف نے بھی یہ بات کہی دیا اگر آپ کو یاد ہو کہ اس ورلڈ کپ کے بعد بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وہ فیصلے کرنے کے لئے اس وقت تک ہوں گے ہاں یہ نہیں باتا کہ بڑی بات تھا ہاں بلکل یہ ہے کہ زکا شرف کے فیصلے جب بھی ہوتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے جب بابر پہ اس میں سے پہلے بڑی تنکیت ہوئی تھی جو انہوں نے ویراث سے شیٹ ورٹ سائنگ کروائی تھی اس کے بعد ہی وہ کافی پریشر میں لگ رہے ہیں دیکھیں شرٹ لینہ مسئلہ نہیں ہے یہ شرٹ لینہ کوئی گناہ نہیں ہے کوئی پاپ نہیں ہے شرٹ لینہ لیکن بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آف دی فیلڈ ہی ہو سکتے ہیں ڈریسنگ روم میں شرٹ لینے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بابر نے بھی شرٹ دیا اپنی ہے یہ وگران گوپتہ نے بیٹ لیا تھا نا ہو سکتا ہے بابر نے بھی انڈین پیل کو ش圃 دیا بابر نے بھی یہ ساوین ی ار ہوتا ہے شرٹ لینا مسئلہ نہیں لیکن پاکستان انڈیا سے match آ رہا ہے آپ کو compare کرتے ہیں پاکستان کے جو غلط کرتے ہیں ویرات واقعی کینگ ہیں ویرات سے کوئی comparison نہیں ہے بابر کا ویرات بڑے match کا player ہے بابر کا ایسا کوئی comparison نہیں لیکن پاکستان انڈیا سے match آ رہا ہے آپ جاں گی وہاں پہ پر شرٹے شائن کر رہا ہے لوگوں کے جذبات ابھی جو ہے وہ مجروع ہوئے ہیں لوگوں کے جذبات ابھی گرم ہیں ابھی معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں پاکستان کے لوگوں انڈیا سے انڈیا کے لوگوں کو پاکستان سے ہار برداشت نہیں ہے آپ وہاں پہ ان سے وہ گفت لے رہے ہیں تو اس لیے لوگوں تھوڑا اعتراض ہوا ہے اگلے گپتان رزوان یا سرفراس ٹیسٹ میچ میں سرفراس ہونا چاہیے ونڈے میں اگلے گپتان رزوان ہو تو کوئی باسک آیا ہے آہ اگلے گا میں حاہ اسام امرو کوئی ایک ہی معened کی شہدہ کی کیسے قانون کھلانا چاہیے کیونکہ آپ کو اس کو زیادہ کو پورا رند دیا ہے اس کو بھی ایک پورا رند دینا چاہیے اور سمجھ اور کتنا خطر ہے اگلے گھتا ہے اگلے گھر سمجھ غیطا و الیشون سے ہی ہوگی سکتی ہے اگلے گھان کی خاطرنا جائے پاکistان کے خلاف ہر قانئے نہیں ہے انگلینڈ کے اسی اسیخنان پاکستان اس سے ہاں ہمیں مغلقہ کیا ہی اور آپ مغلقے میں مغلقہ رہے ہیں اگلا ہے مغلقہ کیا ہرا بھی ہر اکڑھ رہا ہے لیکنؑ ہیgrundی disappointing بھارتی کھلاڑی پاکستان کے ٹیم پر فیڈبیک دے رہے ہیں یہ بہتر نہیں کہ اپنی ٹیم پر دیتے ہیں بلکل صحیح دے رہے ہیں اس خوابے لے ہیں بلکل صحیح دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ جب آپ خراب کھیلیں گے جب آپ اچھا نہیں کھیلیں گے آپ کو پتن ہے کہ جو بچہ غریب ہوتا ہے یا کہنا نہیں چاہیے غریب تو نہیں کہنا چاہیے جو بچہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہوتا اور اس کو بلا جو دوسرے بچے کی مار بھی پڑھ جاتی ہے سریسان کی بات کر رہا ہم صحیح پڑھ تھی نانا پاٹی کرنے کا تھا نا ایک تھپڑ بلکل صحیح پڑھا تھا پاکستان ٹیم کے کیا چانس ہے سیمی فائنل میں انشاءاللہ پہنچے گی پاکستان ٹیم پہنچے گی پاکستان کو جو یہ دیکھیں انڈیا نیوزیلینڈ پاکستان اس لیے نہیں پہنچے گی پاکستان بہت تیسرا اپسیٹ کس کے ساتھ ہونے والا ہے مجھے رگ رہا ہے بنگلیش کسی بھی بڑی ڈیم کو لپیٹ دے گی پاکستان ہی نہ ہو پاکستان ہی نہ ہو پاکستان بھی مار دے گی نیوزیلینڈ میچ ہے دونوں ٹیموں نے شکرس کا مزہ نہیں چکا ہے آپ کون شکرس کا مزہ چکلا ہے جو ہے میں سمی فائنل میں جب جائیں تو ان کے برا دن گزر جائے کون کس کے ستارے وہ کر رہے ہیں اگر آپ انڈیا کی یا پھر دونوں ٹیموں کو میں تو کر رہا ہوں دونوں کو ایک ایک میچ ہاننا چاہیے تاکہ سمی فائنل میں جب جائیں تو ایک ان کا برا دن آ چکا ہو برا دن آ چکا لیکن ابھی تو ان کے اچھے دن چل لیں آسٹریلیا کے خلاف کے راؤل کی سنچری ابھی تو ہر رات شب رات ہر دن اید ہے ہر روز ہر رات جو ہے وہ دیوالی ہے ہر روز جو ہے وہ پٹاخے پھوٹ رہے ہیں ابھی تو سب کچھ گوٹی گوٹی چل لے ایک خراب میچ جو ہے سب آنا چاہیے بوری ایڈ ہے یہ وہ بہت زبردوس پلیئر ان کو تو کچھ کہنا ہے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے فائن میں پھر کہوں گا ہمارے اچھا انڈین فین ہماری سمجھتے ہیں جنہا ریلی سلمان نے انڈین کے پلیئر کو اڑاتا ہے انڈین سے نفرت کرتا ہے یہ پہت پتہ نہیں کیوں وہ اس لیے ان کو لگتا ہے کہ میں فی وائی کے ساتھ شوز کرتا ہوں ایفی بھائی زیادہ جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں میں بیلنس تعریف کرتا ہوں وہ ہمارے لوگوں بھائی لوگوں پسند نہیں آتی ہے لیکن جو جائز تعریف ہے بھائی وہ میں کرتا ہوں جو ناجائز میں بلا جو میں گھیج کچھ کچھ کندھی لے کر رہا تھا یہ جو ایک دیبیٹ تھی ورلڈ کپ سے پہلے باور کولی باور کولی اب یہ دیبیٹ ختم ہو یہ دیبیٹ تو ہونے نہیں کہ باور کہاں تھے ویرات کہاں تھے جب بھی باور یہاں تھے یہ ہون نSchب ناقا ب Chinese hypnot zwei در مرفق ہے کبھی رہات کازمی کو مطاب بنا کے پیش کر دو کبھی ازار بنا کے پیش کر دو کبھی کسی کو مطاب بنا کے بیش کر تو کبھی عمر اکمل کو مطاب بنا دو کبھی ویراٹ گولی بنا دو کبھی احمد شہزاد کو ویراٹ گولی بنا دو کبھی ہمارے محمد وسیم تھے وہ خورتر منظور کو ویراٹ گولی بنا رہے دے تو اس دور کا ویراٹ گولی جھے نا وہ باور عزم کو بنا کے پیش کیا گیا لیکن چائنہ کا ویرات گولی چائنہ کی رہا بھائی ویرات گولی نے ثابت کر دیا کوئی اس کے قریب قریب بھی نہیں ہے اور ٹنڈل کر کے اب وہ قریب جا رہے ہیں آکے جا رہے ہیں ٹنڈل کر سے زیادہ جائیں گے اور جو ریکارڈ ویرات بنا رہے ہیں وہ بہت مشکل ہوگا توڑنا اور شب مند کے لئے مجھے ایک ایسے پلیئر نظر آ رہے ہیں جو ویرات کے روحید شرما کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں شرما کی کپتانی ایشیا کپ سے ورلڈ کپ تک سیکھا ہے نا انہوں نے اپنی غلطیوں سے یہ نہیں ہوتا جی ایم پندرہ سے بیس رن شورٹ رہے ہیں ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ رہے ہیں آنے والے میچز میں ہم اچھا کلیں گے یہ سبق آپ کو بھی یاد ہو گیا یہ سبق مجھ کو بھی یاد ہو گیا بلکل بلکل آپ ایسے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ٹکر وہ لکھے ہوئے ہیں وہ انڈیا میں پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس خراب ہے لیکن جو فین کے ساتھ ہو رہا ہے زینم کے ساتھ ہوا مکی کے ساتھ ہوا ردوان کے ساتھ ہوا موڈی سرکار ابھی بھی کچھ چیلنجز کر رہی ہیں دیکھیں ہماری جو بھارتی درشک ہیں یا جو انڈیا کے جو لوگ ان کو سمجھنا چاہیے کہ لاکھوں کا مجمع ہے آپ کا اس کے اندر دو لوگ پاکستانی پاکستانی گرین شرٹ پہنے بیٹھے ہیں اگر وہاں نارے لگانے دیتے ہیں تو لاکھوں کے مجمع میں دو کی آواز بیچاروں کی سنتا کون ان کو آپ نے آگے منع کیا ان کو آپ نے روکا ان کو آپ نے پروک کیا بلا جائے میڈیا ہے بنی جو دو کی دو لوگوں کی آواز جو پوری سٹیڈیم میں کوئی نہیں سنباتا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہی تو ان چیزوں کو ذرا سمجھیں ان چیزوں پر تھوڑا سا کام کریں چیزوں کو سوچیں کیونکہ ابھی آپ کو اولمپک کرانے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اگر اولمپک کرانے ہیں اور اس قسم کا محول ہوگا تو کافی مشکل ہو جائی کہ اولمپک کرانے میں انزمام مکی کے درمیان شروع سے آپ کو یاد ہے چیپنس ٹوفی میں بھی تھا ہاں پھر ہو گئی یہ لڑائیاں بنتی نہیں ہے دونوں کے درمیان اور اب سننے میں یہ آیا ہے دیکھیں نقی کہ انزمام ناراض اس لیے وہ محمد یوسیف کو کوج بنانا چاہتے تھے اچھی بات ہے لیکن شاہی دنور کو کوج بنانا دیا گیا اچھا شاہی دنور کا قصصہ سن لیے فرس کلاس کرگیٹ کے اندر میں کومنٹری کر رہا تھا شاہی دنور جو تھے وہ کوچنگ کر رہے تھے صدرن پنجاب کی جب بھی کوئی بائیں ہاتھ کا بیٹسمن لیفٹی بیٹسمن بیٹسمن کرتا ہے تو اس کو آفس پندر لگا دیا جاتا ہے بالنگ کرنے کے لیے رضوان حسین نے ایک پلیٹ دے وہ بیٹنگ کر رہے تھے دو سورن دنوں نے کر دیا سلمان آگا سامنے والی ٹیم میں کھیل رہے تھے جو بھی بطور آفس پندر پاکستان ٹیم سے کھیلتے ہیں میں نے شاہی دنور صاحب سے پوچھا میں نے کہا بھائی جان آپ کے پاس یہ سلمان آگا کھڑا ہے یہ پاکستان کی ٹیم میں آفس پند کرتا ہے آپ اس سے بولنگ کیوں نہیں کرا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کیا ہوا وہ افی بھائی من گئے ہاتھا بھائی پہ اتر آئے وہ اس سے میرے دوست ہیں وہ صبح good morning کے عید مبارک کے میسیج کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نرازگی پہ اتر آئے لڑنے لگے اور اسٹیڈیم میں لوگوں کو آگے جو ہے وہ ان کو بیچ بچاؤ کرانا پڑا بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ کومنٹیٹر ہیں آپ کومنٹیٹر ہیں مجھے کوچنگ سکھا رہے ہیں میں نے کہا آپ صحیح نہیں کر رہے تو بتانا پڑا ہے نا یار مجھے پھر کیا ہوا دھائی سورن کے بعد ان کو بولنگ پہ لگایا اور تیسے اور میں سلمان آگا نے آؤٹ کر دیا اس کے بعد ان کی اور ہٹ گئی اور ہٹ گئی جب لوگوں نے تالیاں بجائی میری طرف دیکھ کے یونکر کا اشارہ رہ گیا تو شاید اندر بھائی کی اور ہٹ گئی تو اب جب سب تک نرازگ سلنا ہے بلوک کیا ہوئے دون دون ایک دوسرے کو آپ سے سب ہی نرازگ رہتے ہیں جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا آدھی ہوں اس لیے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہو پاکستان کی کرکٹ کے اندر ابھی میں دور تو جائی نہیں رہا پیچھے تو جائی رہا عمر گول ابھی موجود ہے ابھی اعزاز سیوہ موجود ہے ٹھیک ہے ابھی محمد عاصف کرکٹ کھل رہے محمد عاصف بھی موجود ہے ابھی شویب اختر بھی موجود ہے شبی رحمد بھی آپ کے ساتھ موجود ہے عبداللو بھی موجود ہے ریسیٹ پاس کے بولن ہے نا ان سب کو چھوڑ گئے آپ خاتون کلیر کو بڑھا رہے ہیں جو آئرلینڈ جیسے ٹیم کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے یا کچھ بھی رہا ہے وہاں پہ وہ کوچنگ کرتی رہے ہیں بھائی پاکستان کی کرکٹ پہ اتتا برا وقت آ گیا کہ وہ خاتون پلیر آگے میں ان پلیروں کو جو ہے وہ کرکٹ سکھائیں گی یہ مجھے بات سمجھ میں نا رہی ہے آپ کوئی مجھ آگے یہ بتا دے کہ شویب اختر سے زیادہ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے شویب اختر سے زیادہ معلومات ہیں بھائی اپنے لوگوں کو بہت بہت سارے صوبہ میں استعمال ہو سکتی ہیں وہ کنسرڈنٹ ہو سکتی ہیں وہ میں جو ہے وہ آپ ان کو اسسسٹنٹ کوچ بنا سکتے ہو لیکن مین کوچ بنانے پہ مجھے اعتراض ہے نا کہ آپ مین کوچ کیوں بانا رہے ہیں ٹویٹر دیکھنا شروع کر دیا ہوگا آپ نے سرفراز کا سب کریڈٹ لینا شروع ہو گئے بھی جو ان کو سب سے پہلے کس نواز اٹھائی دی جی سپورٹسنر آپ نے اٹھائی دی نا آپ نے ناقی بوم مم نقیب آواز اٹھائی دی نا سب سے پہلے بلکل اٹھائی دی نا اب سب سب اٹھا رہے ہیں ہاں وہ کریڈٹ لینے والے تو سارے آ جاتے ہیں وہ جتنے بات دے گا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا لیکن یہ سرفراز حیمت کو بھی بتا ہوں میں آپ کو سرفراز حیمت کو بھی بتا ہے کہ سب سے آدھا بوم مم نقی کے چینل پر اور سب سے آدھا جی سپورٹس کے ساجد بھائی نے بھی بہت اٹھائیا ہے یہ ساجد بھائی نے کھاRa اٹھا ہی آواز کہاں کی ہم نے کہاں اٹھائی ہے جی ٹی وی میں یہ بوم نقی بھی اٹھائی ہے میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسی پلیٹ فرم سے وہ د 78 رو پڑے ہیں لگ یہاں پہ آگئی ساجد بھائی رو پڑے ہیں س繼 سب بابرادا got produto بجن 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 بجنت بجن 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 ہمیں ہار جیت کی بات ہی نہیں کر رہا میں تھا پلاننگ کی بات کر رہا ہوں کیپٹنسی کی بات کر رہا ہوں کہ بابا رہا دھا ایسے پلیئر بہت اچھے ہیں میں ان کی بڑی ریسپیٹ کرتا ہوں بس ہاں پاکستان انڈیا سمی فائنل ہو رہا ہے پاکستان انڈیا سمی فائنل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں روڑ میں سے ایک ٹیم فائنل میں ضرور پہنچائے انڈیا پہنچے گی جب بھی ہمیں اتنی خوشی ہوگی جتنا پاکستان پہنچے گی اتنی خوشی ہوگی دونے میں سے اٹنی پہنچنی چاہیے ڈیزرف کرتا ہے آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہے آپ کا بہت شکریہ ہے ہمیشہ سے خوشی ہوتی ہے نقی کے ساتھ شو کر کے کیونکہ جنون کرکٹ کی بات ہوتی ہے جنون سپورٹس کے بات ہوتی ہے کوئی چیخم چلا ہی نہیں کوئی ابیوز ورڈ استعمال نہیں ہوتے فیملی اورینٹیڈ ان کا شو ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیشتے ہیں بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں شو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور میں ایک دفعہ پھر بلا دوں اپنے آپ کے انڈیا کے جو فین ہیں انڈیا میں درشک ہے بھائی میں دشمن نہیں ہوں جائز سیٹ پہ جو بھی بیٹھتے ہیں سید آزاد ہیں wie ھولتہ ہے میں بلکل کوئی انڈیا ہی نہیں ھولتے ہیں ہمیں شبنگل کی تاریف کر رہے ہیں ھولتے ہیں شبنگل کی تاریف کر رہے ہیں جو اچھا ہے وہ جک کے لئے اچھا ہے انہیں کہا کہ اگر آپ ویراد کی تاریف نہیں کریں گے تو ایسے ہی ہے آسمان کی طرف مو کر کے تھوکیں گے تو آپ کے اپنے مو پر آئے گا تو آپ جو اچھا ہے وہ اچھا اس کی تاریف کر رہا آپ کے شو میں بھی تو ہرہا تھا کہ نیدر لینڈ انڈیا کو ہرہا دے گا تو ہرہا نہیں دیا نیدر لینڈ انگلینڈ کو نہیں ہرہا دیا انڈیا کو انڈیا کو ہرہا دے گا یہ تو خیر توڑا ہوتا ہے انڈیا کو بھی سوہرہا انڈیا کو دونگ بنا ہوگا ہے سولہ ملوکوں کی پولیس جنہا مشکل ہی نہیں نہیں ناممکن بھی ہے انڈیا کو بنانا ان کے کپتان ضرور شرم آئے لیکن شرم آدی نہیں ان کے ٹیم اچھا کھلتے ہوئے چلے اوکے علی بھائی اوکے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اپنا فیڈبیک ضرور دیئے گا اللہ حافظ